بلکم ایک دوستو کیا حال آپ سب کو میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بھائی ساب سالار 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 فائنلی سالار کے میکرز کی طرف سے اوفیشل اناؤنسمنٹ ہو ہی گئی پوسٹ فونٹ کی میں نے صبح کمیونٹی پوسٹ بھی کر دی تھی بہت سے بھائی لوگ صبح سے میسیج پہ میسیج کی ویڈیو بناو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤ تو اس طرح میں ویڈیو بنا سکتا تھا لیکن نہیں بتائی اس کی ریزن یہ تھی کہ سالار کو لے کر کچھ اور میجر اپ ڈیٹس آنے والی تھی بسیکلی اس کے سیٹلائٹ رائٹس کی ڈیل چل رہی تھی تو میں نے کہا ایک بار ڈیل ہو جائے تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے کتنے میں رائٹس اوڈوٹ ہوئے ہیں تو اس ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سالار کے فیلحال اوٹی ٹی رائٹس ڈیجیٹل رائٹس سیٹلائٹ رائٹس کتنے کے سولڈ ڈوٹ ہو چکے ہیں میوزک رائٹس کتنے کے سولڈ ڈوٹ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ کیا چل رہا ہے اور یہ جو میکرز نے اوفیشلی انناؤنس کر دیا کہ پوسٹ پونڈ ہو چکی ہے تو انہوں نے ایسا کیوں کہا پوسٹ پونڈ کیوں ہوئی اور اب نیو ریلیز ڈیٹ کی اس ویڈیو میں آپ کو سب ہی آپ کے سوالوں کے جواب ملنے والے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب تو آئیے جانتے ہیں تو پوسٹ پونڈ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے کہ پوسٹ پونڈ ہو چکی ہے نیو ریلیز ڈیٹ کی ہے اس سارے کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی کیا ہو کیا رہا ہے سالار کو لے کر تو بھائی نیوز اوفیشل آ چکی ہے اور وہ یہ ہے کہ بھائی سب ہندی کو چھوڑ کے جو باقی چار لینگویجز ہیں تمیل، تیلگو، ملیالم، اینڈ کنڈا وہ چاروں کی چاروں لینگویجز کے جو رائٹس ہیں وہ نیٹسلکس نے بائے کر لیے ہیں اب ہندی کی آب بھی تک سامنے نہیں آئی تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہندی کا بھی آ جانا چاہیے تھا مذہب کہ نیٹفلکس اوورال کیا ہوتا ہے کہ ساؤٹھ کی لینگویجز باقی پلیٹ فارم پہ آتی ہیں ہندی لینگویج آتی ہے نیٹسلکس پہ لیکن ابھی الٹر سین ہو رہا ہے ساؤٹھ کی لینگویج جائیں گی نیٹفلکس پہ اور ہندی لینگویج کا آتا پتہ نہیں ہے اب ایسا کیوں ہے کیا ہندی دبنگ ابھی تک نہیں ہوئی مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں ہے لیکن میں اتنا ضرور بولوں گا کہ ان فیوچر آپ کو نیوز مل جائے گی کہ بھائی صاحب جو نیٹفلکس ہے وہ ہندی میں بھی ریلیز کرے گا مطلب کہ ہندی لینگویج بھی سالار کی نیٹفلکس پر بھی آئے گی لیکن فیلحال چار لینگویجز تامل تیلگو میں لیانم کرنا ان کی اوفیشل ان آسمٹ ہے کہ یہ آپ کو نیٹفلکس پر دیکھنے کو ملیں گی اور نیٹفلکس نے یہ جو سیٹلائٹ رائٹس ہیں یہ اس کے بعد جو ڈیجیٹل رائٹس ہیں ملک کی جو ٹی وی پر آئے گا وہ اور اس کے بعد آڈیو رائٹس یہ سارے رائٹس اولٹ ہوئے ہیں تین سو پچاس کروڑ کے اندر کتنے ساڑھے تین سو کروڑ روپے میں نوٹ دیت ان رائٹس کے اندر ہندی رائٹس کی ڈیل نہیں ہے اب ایسا کیوں ہے کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا میکرز کی ڈیل نہیں ہی بنی لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن ہندی کے رائٹس کے جو ڈیل ہونے والی ہے اس کے بغیر باقی سارے سیٹلائٹ ڈیجیٹل اور اوڈیو رائٹس ملک میوزک رائٹس اولٹ ہوئے ہیں کتنے میں ساڑھے تین سو کروڑ میں تین سو پچاس کروڑ اور یہ اپنے آپ میں ہی یونیک ہے مطلب اس فلم کا بجٹ ہی لگ بگ دھائی تین سو کروڑ روپے ہے تو ابھی جسٹ اسی سے فلم نے اپنا بجٹ ریکور کر لیا ہے باقی اس فلم کے جو تھیٹریک رائٹس بزنس ہونے والا ہے نا وہ سن کر ایک دفعہ آپ کا مائنڈ ہل جائے گا کہ یہ فلم کرنے کیا والی ہے مطلب جسٹ آندرہ پردیش انتی لنگنا سے یہ فلم نے دو سو کروڑ کی ڈیمانڈ رکھی ہے تو باقی کیا ہونے والا ہے تو بہت بڑی ریلیز ہے یہ جب بھی ہوگی تباہی مچا کر جائے گی سو ناو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پوز فونڈ کا کیا سارا سین ہے تو میکرز نے آج صبح وہ بہت لمبا سا لکھ چوڑک بتا دیا کہ بھائی صاح ہم جو ہے نا ہم نہ بہت اچھا آپ کو ایکسپیرینس پروائیڈ کرنے والے ہیں سینیمیٹک ایکسپیرینس ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا وہ آپ کو پتا ہے کہ پوز فونڈ جب مووی کرنی ہوتی ہے تو ایسا بولا جاتا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ میکرز دیکھیں یہ جو ہمیں پوز فونڈ کی نیوز دیکھنے کو ملی تھی ملک جو فرس ٹیم دیکھنے کو ملی تھی اس کو تقریباً میں بنوں کہ دس دن ہو گئے ہیں یا دس سے بھی زیادہ دن ہو گئے ہیں تو یہ غیلت نہیں ہوگا تو خود سوچئے میکرز نے ابھی دس بارہ دن بعد آ کے جسٹ ابھی وہ بھی ایک چھوٹی سی اناؤسمنٹ کیا ہے کہ ہاں ہم نے فلم کو پوس پونڈ کیا ہے نیو ریلیز ڈیٹ ابھی تک کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو یہ لوگ نیو ریلیز ڈیٹ کب اناؤنس کریں گے پھر کب وہ ریلیز ہوگی تو مجھے پتہ نہیں پرسنلی کیوں لگ رہا ہے کہ ہم جو ریلیز ڈیٹ سوچ کر بیٹھے ہیں نیویمبر وہ نہیں ہے یہ فلم پکا ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں جانے والی ہے اب اگر پرسنلی بتاؤں تو مجھے سچ میں کوئی ایشو نہیں ہے مطلب میں تو چاہتا ہوں کہ یار اگر فلم میں کوئی ایسا میٹیریل ہے جس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو فلم کو پوس پونڈ بے شک تھوڑے وہ لانگ ٹائم کے لیے ہو جائے تین چار مہینے کے لیے ہو جائے کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب فلم آئے بتا کر جائے اور میں نے گئیز آپ کو کل ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ سالار پوس پونڈ کیوں ہوئی تھی جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ایک بار پھر سے بتا دوں کہ بھائی صاحب یہ جو ابھی پوسٹ پروڈکشن کا کام چل رہا تھا سالار کا اس کے اندر گئیز ایک جو ملہب وی ایف ایکس کا کام ہے سکس ہنڈرڈ چھے سو وی ایف ایکس چھوٹ تھی وہ دی گئی تھی وی ایف ایکس ٹیم کو وی ایف ایکس ٹیم نے آگے سے دس وی ایف ایکس کمپنیز تھی ان کو شیئر کیے ہوئے تھی اب ان دس وی ایف ایف ایکس جو کمپنیز تھی اس میں سے ایک کمپنی نے اپنا کام ٹائم پر نہیں کیا اور آپ کو پتا بھی ہے کہ پریشانت نیل کروس چک کرتے ہیں کروس چک کرتے ہیں مطلب ان کے پاس ایک پروڈکٹ آ گئی ہے اگر اس میں ان کو ایشو ہے تو وہ دوبارہ اس کو ٹھیک کروائیں گے دوبارہ ٹھیک کروائیں گے ایسا چلتا رہتا ہے تو پریشانت نیل نے بولا کہ ابھی تک وہ سکس ہنڈرڈ وی ایف ایکس کی امپورٹنٹ چھوٹ سی کمپلیٹ نہیں ہے وہ کمپلیٹ ہوں گی میں چک کروں گا اس پر ٹائم لگے گا پھر کوئی ایشو آ جاتا ہے پ پھر وہ کروس چک ہونے کے لیے جائیں گی تو پریشانت نیل کو لگا کہ اس پر وہ ٹائم لگ سکتا ہے اور میں بھی اس سے اگری کرتا ہوں کوئی ایشو نہیں ہے پوسپون کرنا بس یہ ہے کہ جب آپ چیز لا کر دو تو وہ چیز ایسی ہونی جائی ہے جو سب کو ایک بار شوق کر کے رکھ رہے باقی شکر ہے سالار کے میکرز خود نہ سامنے آ کر انہیں نے پوسپون کی اناؤسمنٹ کر دی نہیں تو ابھی بہت سے بہت سے لوگ یہ سوچ کر بیٹھے تھے کہ بھائی صاحب نہیں پوسپون نہیں مجھے تو آج بھی ک سپتمبر کو ہی آنے والی ہے تو ایسا نہیں ہے افیشلی اناؤنس اب بھی ہو چکا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کونسی نیو ریلیز ڈیٹ ہو دیکھیں میں اگر بولوں تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی اس فلم کو چلے جانا چاہیے 2024 میں یا یہ فلم کسی کے ساتھ کلیش والی نہیں ہے نیویمبر میں اگر یہ دیوالی پر آتی ہے تو ٹائگر تھری اس کی ہندی کلیکشن کو کھا جائے گا نو ڈاؤٹ جو لوگ جو مرضی بولے کہ سالار بہت بڑی ہے یہ ہے وہ ہے بھائی صاحب ٹ کیسی کیپچر کرے گی مارکیٹ نہ کہ آپ لوگ ہل جائیں گے نو ڈاؤٹ سالار تمیلز ایلگو ملی علم کنڑا اوورسیز سب میں پھار ڈالے گی لیکن مین ٹائریٹری جہاں سے پانچ سو کروڑ کی یہ ہندی نیٹ کر سکتی ہے وہاں سے کیا ہو رہا ہے تو دیٹس وائی مجھے لگتا ہے کہ میکرز کچھ اچھا پلان کرے باکر 24 آف نیویمبر بھی نہیں کیونکہ اس کے ایک ہفتے بعد اینیمل ہے تو مجھے لگتا ہے سنسکرانتی بھی نہیں ہے کیونکہ سنسکرانتی میں مہیش بابو کی فلم ہے اور اس کے بعد گائز جینوری کا لاسٹ ملوکہ 26 آف جینوری بھی نہیں کیونکہ ریتک روشن کی فلم فائٹر ہے تو مجھے لگتا ہے یہ لوگ ہو سکتا ہے فیبرری میں ہی لے کر جائے باقی لیٹس دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی تک تو میکر ڈیسائیڈی کر رہی ہیں تو یہ ڈیسائیڈ کتنا لمبا چلتا ہے وہ دیکھنا ہے بوٹنڈ ہو کیونکہ ابھی تو دیکھا لگ رہا ہے کہ میکرز نے جس آناؤسمنٹ کی حالانکہ کرنا کہ میکرز کو نیو ریلیز ریٹ آناؤس کرنے چاہیے تھی تو لیٹسی ویٹ این ووچ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن میں اتنا ضرور بولوں گا میں نے جتنا ویٹ سالار کیلئے کیا ہے نا اتنا ویٹ کسی کے لیے اتنا ویٹ تو لیٹرلی میں نے ملپ شارک خان کا میں بہت بڑا فین ہو لیکن ان کی فلم جوان کیلئے میں میں نے نہیں کیا نو ڈاؤٹ مجھے جوان بہت اچھی لگی بہت ہی زیادہ اچھی لگی لیکن پھر بھی میں نے جو سب سے زیادہ ویٹ ایک چھوٹی سے چھوٹی بڑے سے بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کیے تو جہاں پہ ہم نے ایک ڈیرڑ سال ویٹ کیا وہاں پہ ہم کچھ منس اور ویٹ کر لیتے ہیں میکرز نے بولا ہے کہ وہ ہمیں اچھی چیز لا کر دیں گے ایسا سنیمیٹک ایکسپیرینس لا کر دیں گے جو ہمیں آج سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا تو افکورس ہم ویٹ کر لیتے ہیں لیکن میکرز سے میری ایک ہی ریکوینس ہے کہ بہی بہت امیدیں ہیں امیدوں پہ پانی مت پھیریے گا ایسی چیز بنا کر دیں تاکہ ایک دفعہ اوڈینس کے ہوش ہوڑ جائیں اور باکس آف اس کلیکشن پہ ایسی سنامی آئے کہ بھائی سب بولیں واہ اور پربھاس بھائی صاحب وہ تو مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پرشانت نیلنے انہیں کیا بنایا ہوگا تو کیونکہ آج کل ان کی ایک لیگ پکچر بھی آئی ہوئی ہے میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا اس پکچر میں ہی ان کو دیکھ کر سٹل گوز بمزا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں باقی گئیس میری طرف سے میں آپ کو یہی بولوں گا کہ ویلال آپ ویٹ کریں یہ فلم آپ کو اتنی جلدی دیکھنے کو نہیں ملنے والی اب یہ تک لیے اتنا ہی حب سب کو وڈیو پسند دیں گے اگر تو سندھی وڈیو کو لائک کرو چانل کو سبسکرائب کرو رگریہ نمیشن ہے یہ تھنکس فور وچنگ